اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حکیم صدام حسین رضوی طبی امداد چائنل پر آپ سبھی احباب کا خیر مقدم کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی احباب خیریت سے ہوں گے اور میرے بتائے ہوئے نسخوں سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہوں گے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا رہے ہوں گے الحمدللہ اب تک ہم نے اپنے چائنل پر جتنے بھی نسخہ جات اپلوڈ کیے میرے کئی دوستوں نے میرے نسخہ جات کو استعمال کیا پرسنل میں میسج بھی کیے کہ حکیم صاحب میں نے آپ کا فلا نسخہ استعمال کیا مجھے جریان کی شکایت تھی مجھے ہتلام کی شکایت تھی مجھے فلا مرض تھا الحمدللہ اس نسخے کے استعمال سے میرا یہ مرض ختم ہو گیا تو مجھے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے جب کوئی میرے نسخے کو استعمال کرتا اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے دوستو میں جو بھی نسخہ اپنے چائنل پر اپلوڈ کرتا ہوں کافی تجربات کے بعد کافی مریضوں پر آزمائش کے بعد ہی میں وہ نسخہ آپ لوگوں تک پہنچاتا ہوں اس لئے جو بھی میں نسخہ بتاتا ہوں اسے محفوظ کرنے کی کوشش کریں الحمدللہ کافی آزمودہ میرے نسخہ جات ہوتے ہیں اس کی قدر کریں اسے محفوظ کر لیں تاکہ کبھی بھی آپ کو ضرورت پڑے تو آپ یہ نسخہ تیار کر سکیں میرے کئی دوستوں نے مجھے پرسنل میں میسج کیا اور ویڈیو کی کمنٹ میں بھی فرمائش کی کہ حکیم صاحب آپ کے چائنل پر کئی امراض کے تعلق سے کئی نسخہ جات موجود ہیں لیکن بالوں کے تعلق سے کوئی نسخہ موجود نہیں ہے حکیم صاحب جو ہے اکثر لوگوں کے بال بہت جھڑتے ہیں بالوں میں ڈینڈرف کی شکایت ہوتی ہے بھوسی نکلتی ہے بالوں سے بال ٹوٹتے ہیں بال کمزور ہوتے ہیں بال بڑھتے نہیں ہیں ہماری ماں بہنے ہیں جب روٹیاں پکاتی ہیں تو آٹے گودھتی ہیں تو اس میں بال گد جاتے ہیں گھر والوں کے کھانے میں جب بال نکلتا ہے تو انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے تو ایسی میری ماں و بہنوں کے لیے نسخہ جو ہے بہت ہی مجرب ہے اور ہمارے بھائی جن کے بال بہت جھڑتے ہیں وہ بھی یہ نسخہ استعمال کر سکتے ہیں یہ ایک تیل کا نسخہ ہے میں سب سے پہلے نسخے کو بیان کر دیتا ہوں آپ نسخے کے اجازہ دیکھ لیں دیکھئے یہ تازہ آملہ ہے میں جب بھی تیل بناتا ہوں تو تازہ آملہ لیتا ہوں یہ آملہ جو ہے بھی آملے کا سیزن نہیں ہے بڑی مشکل سے یہ آملہ ملا ہے اس میں بھی جو ہے بہت سارے سارے ہوئے ہیں دیکھ لیجئے چونکہ سیزن نہیں ہے بڑی مشکل سے یہ ایک پاو آملہ میں نے حاصل کیا تھا تو اس میں سے تو کچھ سڑ گئے میں نے فینک دیا اسے اور جو آملہ استعمال کے قابل تھا وہ میں آپ لوگوں کو دکھانے کی گرد سے محفوظ کیا تھا تو آملہ آپ کو لینا ہے آدھا کلو دیکھئے اس کا گودہ استعمال کرنا ہے بیج استعمال نہیں کرنا ہے تو اگر آپ بیج نکال لیں گے تو سو پچاس گرام کم ہو جائے گا وزن میں تو آپ سو پچاس گرام زیادہ ہی لیں آدھا کلو سے تاکہ گودہ آپ کو آدھا کلو مل سکے تو آدھا کلو آملہ ہو گیا ہے دوسری چیز یہ ہے ریٹھا ریٹھا عام مشہور چیز ہے کرانے کی دکانوں پر پنساریوں کی دکانوں پر جو جڑی بوٹی کی دکان ہوتے ہیں وہاں آپ کو مل جائے گی یہ ریٹھا اس کے اندر کالے کالے گول بیج ہوتے ہیں وہ بیج نکال دینا ہے بیجوں کو دور کر دیجئے اور چھلکا اس کا استعمال کرنا ہے تو یہ سو گرام چھلکا لینا ہے تیسری چیز یہ ہے سکھا کائی سکھا کائی بھی عام مشہور چیز ہے یہ بھی پنساریوں کی دکانوں پر مل جاتے ہیں ٹھیک ہے سکھا کائی نہیں تو پھر آپ جو ہے کرانے کی دکان پر بھی خرید سکتے ہیں تو یہ بھی سو گرام لے لیجئے اور یہ ہے نیم کے بیج نیم نیمولی یہ نیم کے بیج ہیں یہ بھی آپ کو سو گرام لینا ہے لیکن اس کا اوپر کا چھلکا جو ہے نکال دینا ہے اندر جو مغز ہوتا ہے مغز کو استعمال میں لانا ہے جو مغز اس کے اندر ہوتا ہے نرمولا حصہ تو یہ بھی سو گرام لے لینا ہے اور یہ کلونجی ہے کلونجی تو بہت ہی مشہور چیز ہے آپ جانتے ہوں گے یہ کلونجی شریف ہے تو یہ آپ کو لینا ہے پچاس گرام کلونجی کو الگ پیس لینا ہے اس کا ایک دم باریک پاورڈر بنا لینا ہے باقی یہ چاروں چیزیں جو ہے ایک ساتھ کوٹ لینا ہے کوٹیں گے تو پیشٹ کی طرح چونکہ آملہ جو ہے یہ گیلا ہوتا ہے تو اب گیلے کے ساتھ یہ تینوں سوکھے چیز پیسیں گے اس میں مکس کر کے اور کوٹ لیجئے کوٹنے کے بعد یہ آدھا لیٹر آپ جو ہے زیتون کا تیل لیجئے اور آدھا لیٹر آپ تل کا تیل لیجئے یہ تل کا تیل ہے تو یہ ایک لیٹر تیل ہو گئے ایک لیٹر تیل لینے کے بعد یہ جو آپ نے پیشٹ تیار کیا ہے سب سے پہلے تیل کو کسی کڑاہی میں ڈال دیجئے نیچے آگ جلا دیجئے اور فوراں یہ جو پیشٹ تیار کیا ہے اس کو اس تیل میں ڈال دیجئے نیچے آگ جلائیے دھیرے دھیرے تیل پکنے لگے گا کم سے کم تین چار گھنٹہ پکنا چاہیے تیل بلکل ہرکی آنچ پر پکتے پکتے جب سارا چیز بلکل جل جائے تب آپ تیل کو نیچے اتار لیں اسے چھان لیں تیل کو محفوظ کر لیں استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے رات کو سوتے وقت حسبے ضرورت تیل آپ نکال لیجئے باٹل سے اور بالوں کی جڑوں میں مالش کر کے سو جائیے صبح اٹھئے آپ کوئی شیمپو کوئی بھی سابون وغیرہ کیمکل والا استعمال نہ کریں یہ جو ریٹا ہے الگ سے آپ جو ہے پاؤ کلو ریٹے کا پاورڈر بنا لیجئے اور اسی سے بالوں کو دھولیے سابون کی طرح جھاگ نکلے گا جیسے شیمپو میں جھاگ نکلتا ہے بال صاف ہو جاتے ہیں اسی طرح اس سے بھی جھاگ نکلے گا اس سے آپ بالوں کو دھول سکتے ہیں تو آپ یہ نسخہ استعمال کریں انشاءاللہ بال جھڑنے کا جو بھی مسئلہ ہے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا دعائے خاص میں آپ حضرات ہمیں یاد رکھیں اور آپ لوگوں سے آخری گزارش یہ ہے کہ اگر ہمارے نسخہ جات آپ کو پسند آتے ہیں تو آپ ہمارا ساتھ دیں ہمارے چینل پر جتنے جو ہے سبسکرائبر کی تعداد بڑھے گی انشاءاللہ ہمارا شوق بھی ہمارا حوصلہ بھی ویسے ہی بلند ہوگا اور اچھے نسخہ جات جو میرے مجربات میں سے ہیں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کروں گا نسخہ جات بتانے میں میں کوئی کنجوسی نہیں کروں گا اللہ نے چاہا تو جو بھی اللہ نے مجھے علم دیا ہے میں آپ لوگوں تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کروں گا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولائی قدیر ہم سبی احباب کو تمام طرح کے امراض جسمانی و روحنی سے محفوظ فرمائے دنیا اور آخرت میں خیر و آفیت نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ